دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے فتنہ دجال کے بارے میں دجال کون ہے دجال کا فتنہ کیا ہے دجال اس وقت کہاں ہے یہ سب باتیں جاننے کے لئے جڑے رہیے اس ویڈیو کے آخیر تک لفظ دجال دجل سے مشتق ہے اس کا معانی ہے خلط ملت کرنا جھوٹ بولنا دھوکہ دینا امام ابن عصیر رحمہ اللہ نے دجال کا معانی بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ ذکر فرمائے ہیں دجال سے مراد جھوٹے اور خلاف واقعہ باز سنانے والے لوگ ہیں لفظ دجال کی تشریح میں مزید فرماتے ہیں کہ دراصل دجل خلط ملت کر دینے کا نام ہے لسان العرب میں ہے کہ دجال سے مراد ہے جھوٹا مسیح اور یقیناً اس کے دجل سے مراد اس کا جادو اور اس کا جھوٹ ہے مزید فرماتے ہیں کہ مسیح دجال یہود کا ایک آدمی ہے جو اس امت کے آخر میں ظاہر ہوگا اس کا نام دجال اسی لئے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملت کر دے گا یہاں یہ بھی واضح رہے کہ مسیح کا ایک معنی بہت سیاحت کرنے والا شخص ہے اور چونکہ دجال اپنے فتنے کو پھیلاتا ہوا پوری دنیا کی سیاحت کر جائے گا اسی لئے اسے مسیح کہا جاتا ہے اس بات کی وضاحت صاحب کاموس کی اس توضیح سے بھی ہوتی ہے کہ دجال کو مسیح اس لئے کہتے ہیں کیونکہ وہ پوری زمین اپنی لپیٹ میں لے لے گا حضرت حزیفہ بن اسجد غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ باہم گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو صحابہ اکرام نے عرض فرمایا کہ ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا کہ دھوان اور دجال اس فرمان نبوی سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا اور یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب قصت المسیح دجال میں ایک روایت یوں نقل فرمائی ہے کہ دجال لا محالہ تم میں آ کر رہے گا اس کی آمد یقیناً برحق ہے اس کی آمد قریب ہے اور ہر آنے والا قریب ہی ہوتا ہے اسی طرح سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں بھی یہ لفظ ہیں کہ دجال لازمان تم میں آ کر رہے گا حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو بلا شبہ دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی نہیں حضرت حشام بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دجال کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنہ دجال کے مقابلے میں مجھے تمہارے آپس کے فتنہ فساد کا زیادہ خطرہ ہے پہلے لوگوں میں سے جو کوئی اس سے محفوظ رہا وہ دراصل محفوظ ہے اور آج تک دنیا میں کوئی چھوٹا یا بڑا فتنہ ظاہر ہوا ہے تو وہ دجال کے فتنے کی وجہ سے ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے ان میں دجال بھی ہوگا اور ان میں سب سے بڑے فتنے والا دجال ہوگا تمام انبیاء سابقین نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرائیا ہے اس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اس کی شان کے مطابق بیان کی پھر دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرائیا ہو البتہ میں تمہیں اس کے بارے میں ایک نئی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی اور وہ یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا اور اللہ تعالی کانا نہیں حضرت ابو امامہ باہیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو بلا شبہ زمین میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں اور بے شک اللہ تعالی نے جو بھی نبی مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے ڈرائیا ایک صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے جسے اللہ تعالی نے کسی ویرانیں جزیرے میں بیڑیوں کے ساتھ جگڑ کر چھپا رکھا ہے اور سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے دنیا کے ہر خصے کی معلومات رکھنے کے دعوے دار آج تک دجال کو تلاش نہیں کر سکے یقینا یہ ان کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے کھلا چیلنج ہے حضرت فاطمہ بن تقیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو اعلان کرتے سنا کہ نماز کے لئے جمع ہو جاؤ میں بھی مسجد کی طرف نکلی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی میں لوگوں کے پیچھے اس صف میں تھی جس میں عورتیں تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو ممبر پر بیٹھ گئے آپ ہس رہے تھے اور آپ نے فرمایا ہر ایک آدمی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے پھر فرمایا تم جانتے ہو میں نے تم کو کیوں اکٹھا کیا ہے وہ بولے اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تم کو رغبت دلانے یا ڈرانے کیلئے جمع نہیں کیا بلکہ اس لئے جمع کیا ہے کہ تمیم داری ایک نصرانی تھا وہ آیا اس نے بیعت کی اور مسلمان ہو گیا اور مجھ سے ایک حدیث بیان کی جو اس حدیث کے موافق تھی جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا اس نے کہا کہ وہ لخم اور جزام قبیلے کے تیس آدمیوں کے ساتھ بحری جہاز میں سوار تھا مہینہ بھر بحری موجے ان کی کشتی سے کھیلتی رہی حتیٰ کہ ان کی کشتی مغرب کی طرف ایک جزیرے پر جا لگی پھر وہ چھوٹی کشتی پر سوار ہو کر جزیرے میں جا اترے جہاں انہیں گھنے بالوں والا ایک ایسا جانور ملا جس کے مو یا دم کی شناخت ممکن نہ تھی انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے تو جانور نے کہا میں جاسوس ہوں انہوں نے کہا کس کا جاسوس اس نے کہا اس شخص کی طرف چلو جو ایک ویران جگہ میں ہے اور تمہاری خبر کا مشتاق ہے تمیم نے کہا پھر ہم تیز تیز چلتے ہوئے اس ویرانے میں داخل ہوئے تو وہاں ہم نے اتنا بڑا انسان دیکھا ایسا قد آور آدمی اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا مگر وہ جگڑا ہوا تھا اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے اور پاؤں ٹکنوں کے ساتھ لوہے کے ساتھ مضبوط بندے ہوئے تھے ہم نے کہا کمبخت تو کون ہے اس نے کہا میری خبر تو تم حاصل کر ہی لوگے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو لوگوں نے کہا کہ ہم اہل عرب ہیں اور ایک سمندری جہاز میں مہوے سفر تھے کہ سمندر میں تغیانی آگئی جس کی وجہ سے مہینہ بھر ہمارا جہاز موجوں کا شکار رہا پھر ہم اس جزیرے کے قریب پہنچے تو ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر اس جزیرے میں داخل ہوئے تو ہمیں یہ جانور ملا جس کے بالوں کی کسرت کی وجہ سے مو یا پشت معلوم نہیں ہوتی تھی ہم نے اس سے پوچھا کمبخت تو کون ہے تو اس نے کہا میں جاسوس ہوں تم اس ویرانے میں موجود آدمی کی طرف چلو وہ تمہاری خبر کا مشتاق ہے سو ہم جلدی جلدی تمہاری طرف چلے آئے ہم تو اس کو شیطان سمجھتے ہیں تجال نے کہا مجھے شام کے نخلستان کی خبر دو ہم نے کہا اس کی کون سی خبر مطلوب ہے اس نے کہا کیا وہ پھل لاتا ہے ہم نے کہا ہاں اس نے کہا قریب ہے کہ وہ پھل نہیں لائے گا پھر پوچھا مجھے بحیرہ تبریہ کی خبر دو کیا اس میں پانی رمادما ہے ہم نے کہا ہاں خوب رمادما ہے اس نے کہا قریب ہے کہ وہ خوشک ہو جائے گا پھر اس نے کہا کہ مجھے شام کے چشمے کی متعلق بتاؤ کیا اس میں پانی موجود ہے اور کیا لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں ہم نے کہا ہاں اس میں پانی بھی موجود ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں پھر اس نے کہا کہ مجھے عرب کے نبی کی خبر دو ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا پہنچے ہیں اس نے کہا کیا اس نے اہل عرب سے لڑائی کی ہم نے کہا ہاں اس نے کہا پھر نتیجہ کیا رہا ہم نے کہا وہ نبی اپنے گرد و پیش میں غالب آ چکا ہے اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے ہم نے کہا ہاں اس نے کہا کہ لوگوں کے لئے اس کی اطاعت ہی بہتر ہے میرے متعلق خبردار ہو جاؤ میں مسیح دجال ہوں عن قریب مجھے خروج کی اجازت دے دی جائے گی اور میں چالیس دنوں میں پوری زمین کو فتح کرلوں گا البتہ مکہ اور مدینہ مجھ پر حرام ہے اگر میں اس کی طرف رخ بھی کروں گا تو وہاں تلوار لہراتے ہوئے فرشتے مجھے روک دیں گے جو وہاں پہرے پر مقرر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی کو تین مرتبہ ممبر پر مارا اور فرمایا یہی مدینہ طیبہ ہے یہی طیبہ مدینہ ہے اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس دجال کے بارے میں نہیں بتایا کرتا تھا لوگوں نے کہا کیوں نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم کی بات اسی لئے اچھی لگی کہ یہ میری اس خبر کے مشابہ ہے جو میں تمہیں دجال اور مکہ و مدینہ کے بارے میں بتایا کرتا تھا خبردار دجال دریائے شام میں یا دریائے جمن میں ہے نہیں بلکہ وہ مشرق میں ہے وہ مشرق میں ہے وہ مشرق کی طرف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹس میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجئے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور اگر اس ویڈیو سے متعلق کوئی سوالات ہوں تو وہ بھی آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں حاضر ہوتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ